بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میت ایکسپلورر میں خوش آمدید جیسے کہ ہم کلاس نائن یونٹ نمبر ون پڑھ رہے تھے ریل اینڈ کامپلیکس نمبر تو ہم نے کامپلیکس نمبر ویسکس کیے تھے اب ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ فائیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر نائنٹین پیج اس نے ٹیکسٹ کا بک ہے اس میں سے ہم ایکسرسائز 1.5 کر رہے ہیں تو اس کا پہلا پارٹ ہے فالوائنگ کمپلیکس نمبر سے جتنے بھی کمپلیکس نمبر سے ہم نے اس fome میں لکھنا ہے اے پلس آئوٹا بھی کے فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے in the form of a plus iota by for the given ordered pairs یہ جو ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں آجر پیر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آجر پیر ہے اسے ہم نے اے پلس آئوٹا بے والے فارم میں لکھنا ہے پارٹ پلس آئوٹا اور یہ امیجنری پارٹ تو اب ہم پہلا seLA start کر رہا ہے یہ کیا ہے کیومکہ آگے کیا ہے تو ہم πلس لیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا کر رہا ہے ہم کیا لکھیں گے ریل memと Will to Will پور آقے کیا ہے ہے تو وہ رجول کی ہے اب اسے لکھیں گے لکھیں گے 3й پال 4 ایک اسے لکھیں گے ہم 761 دے مائنس ون آ ہوسن سümन مائنس ری ٹھو مائنسٹس چاہے ہیںہی jot ietsसہ تھے مائنس ٹو پلس ٹو آئیوٹا اسے کیسے لکھیں گے مائنس ٹری پلس فور آئیوٹا تو ہم نے اس فارم میں اس ان آرڈر پیرس کو لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم دوسرا پارٹ کریں گے اب ہم دوسرا پارٹ کر رہے ہیں کہ رہا ہے ایڈنٹیفائی ریل انڈ ایمیجنری پارٹس آف دا فالوئنگ کامپلیکس نمبر سے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں کامپلیکس نمبر ہے اس کا ہمیں ریل پارٹ بتانا ہے اور ایمیجنری پارٹ ریل پارٹ وہ ہوتا ہے جو آئیوٹا کے بغیر ہو اور آپ کو پتا ہے کہ کامپلیکس ایمیجنری پارٹ کونسا ہوتا ہے جو آئیوٹا کے ساتھ ہو اگر آپ کو نہیں بتا ہے تو ہمارے جو پیچھے والے لیکچر سے وہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ریل پارٹ کیا ہے ریل پارٹ ہے ون ٹھیک ہے ریل پارٹ ہو گیا اب ایمیجنری پارٹ کونسا ہے آئیوٹا کے ساتھ کیا ہے پلس ٹو تو ایمیجنری پارٹ کیا ہے 2 اس کا دیکھیں ریال پارٹ ریال پارٹ ہوتا ہے جو آئیوٹا کے بغیر ہوتا ہے 4 اور امیجنری پارٹ جو آئیوٹا کے ساتھ ہوتا ہے 9 اس کا ریال پارٹ ہے فرسٹ کامپوننٹ ریال پارٹ ہے امیجنری پارٹ کیا ہے 6 اس کا دیکھیں ریال پارٹ کیا ہے مائنس 1 امیجنری پارٹ کیا ہے جو آئیوٹا کا مطلب کوئیفیشنٹ ہو آئیوٹا کا کوئیفیشنٹ ادھر 9 ہے ادھر کیا ہے 2 ہے ادھر آئیوٹا کا کوئی فیشنٹ کچھ بھی نہیں ہے مطلب ون ہے پر یہ کیا ہے مائنس ون تو اس کا ایمیجنری پارٹ کیا ہے مائنس ون ٹھیک ہے اب جہاں دیکھیں ریل پارٹ کونسا ہے مائنس 3 اپان 4 اب اس کے ساتھ آئی اٹھا ہے تو آئی اٹھا والا کونسا ہوتا ہے ایمیجنری پارٹ پر آگے کیا ہے مائنس ہے تو مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس تو ہم اسے لکھیں گے جو ایمیجنری پارٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے مائنس پلس ہے مائنس مائنس پلس مائنس مائنس پلس ٹھیک ہے فور اپان فائیو کیا ہے ایمیجنری پارٹ اس کا ریل پارٹ کیا ہے کون سا ہے مائنس وان ایمیجنری پارٹ جو آئیوٹا کے ساتھ تو ٹھیک ہے یہ دوسرا پارٹ ہو گیا اب ہم تیسرا پارٹ کریں گے اب ہم تیسرا پارٹ کر رہے ہیں کہ فائنڈ دا کانجو گیٹ آف دا فالوئنگ کامپلیکس نمبر سے جتنے بھی ہیں وہ کامپلیکس نمبر سے ٹھیک ہے اس کا ہمیں کیا بتانا ہے کانجو گیٹ ٹھیک ہے تو کانجو گیٹ کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر سے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ دیکھیں نمبر ہے زیڈ is equal to a plus b آئیوٹا ٹھیک ہے یہ کیا ہے کامپلیکس نمبر ہے کیونکہ یہ ریل پارٹ ہے یہ ایمیجنری پارٹ ہے اس کا ہمیں کانجو گیٹ بتانا ہے تو کانجو گیٹ کو ہم رنوٹ کرتے ہیں زیڈ بار سے یہ کیا کہہ رہا ہے کانجو گیٹ آف زیڈ تو جسٹ کیا کرتے ہیں ہم جو ایمیجنری پارٹ ہے اس کی sign change کرتے ہیں پلس سے تو کیا ہو جائے گا minus a minus b آئیوٹا ٹھیک ہے اگر یہاں پر minus ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پلس تو جسٹ کانجو گیٹ میں یہ ہوتا ہے جو آئیوٹا ہے نا ایمیجنری پارٹ ہے اس کی sign change کرتے ہیں اب اس کا کانجو گیٹ لکھیں تو کیسے لکھیں گے ہم 3 یہ ایمیجنری پارٹ پلس ہے تو کیا کریں گے ہم minus 2 آئیوٹا اس کا conjugate لکھیں گے کیسے لکھیں گے 4 یہ کونسا ہوتا ہے image داری پارٹ تو minus 9 کیونکہ plus ہے ٹھیک ہے جو image داری پارٹ ہے اس کی sign change کرنی ہے minus 1 یہ same اور یہ plus 1 ہے تو کیا ہو جائے گا minus 1 یہ دیکھیں کیا ہے 1 یہ minus iota ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا plus iota یہ دیکھیں یہ کیا ہے minus ہے iota کے ساتھ کیا ہے minus ہے تو یہ ہو جائے گا plus ہو جائے گا minus 3 upon 4 یہ minus ہے تو کیا ہو جائے گا یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا conjugate ٹھیک ہے اس کا conjugate real part same لکھیں گے ٹھیک ہے real part same لکھ رہے ہیں اس کا image داری پارٹ change کریں گے اس کی sign change کریں گے minus 3 iota ہو گیا ٹھیک ہے اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ plus میں commutative property hold کرتی ہے آگے پیشے لکھیں فرق نہیں پڑتا یہ ہو گیا conjugate ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اگر ہمارے lectures نہیں دیکھیں تو ہمارے lectures دیکھیں شکریہ